اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضیث آتیو اسلام علیکم شہر کریچی میں اس سے پہلے بھی ایک خطاب ہو چکے ہیں ان خطابوں کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی فرقے کی دل آذاری نہیں ہے کوئی حکومت پر متچینی نہیں ہے دل والے ہیں جن کے لئے یہ پیغام پیش کیا جاتا رہا ہے اور وہ سنتے رہے اور ہم سناتے رہے ہیں آج سے پندرہ سال قبل پہلا خطاب گولی مار میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوا جس میں چار آدموں نے شرکت کری تھی اللہ پھر وہ پیغام لاکھوں دلوں کو چیرتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا اب کچھ دنوں سے یہ اشارے ہو رہے تھے کہ اس پیغام کو غیر مذہب میں بھی عام کر دا اور ہم سوچ رہے تھے کہ جب اپنے مسلمان اس علم کو سمجھنے سے قاسر ہیں تو ہندو سکھے صحیح وہ اس علم کو کیسے سمجھیں گے سوچا کہیں غلط اشارہ نہ ہو کیونکہ بہت سے لوگوں کو غلط اشارے ہو چکے ہیں مرزا غلام احمد ان غلط اشاروں کی وجہ سے کافر گردانا گیا ورنہ اس میں کوئی کافی والی اور کئی بات تو نہیں تھی لطیفہ ابباد جمعہ کی نماز کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لوو ٹھہرو ایک اعلان سنو مجھے ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اعلان کر دے تو نبی ہے ان لوگوں کو کہو کہ یہ تجھے نبی تسلیم کریں لوگوں نے سمجھایا بجایا کہ نبی تو ایک یہ آخری زمان نبی ہیں اور تو کوئی نہیں ہو سکتا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں دوبارہ نماز ہی جاتے اس نے دوبارہ دو نفل پڑے اور پھر کہنے لگا کہ ابھی ابھی اشارہ ہوا ہے کہ ان کو کہو کہ تو واقعی نبی ہے اگر یہ تجھے نہیں مانتے ہیں ہم ان کو ابھی مرزا بکھاتے ہیں لوگوں نے جوتے اٹھایا اور اس کو مارنا شکر کر دئے شاید یہی مرزا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ ہمیں ایک اجان کی دکان پہ ملا تو پوچھا تیری نبوت کا کیا ہوا کہنے لگا جوتے کھانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ شیطانی دوکہ تھا ہمیں بھی اس قسم کے کوئی اشارہ ہوئے اور جس علم کی اشارہ ہوئے وہ علم بھی ہم کو باطن میں پڑھا دیا گیا تھا شریعت کا علم اس کا کوئی وقت نہیں ہے جب داڑی پوری ہو جائے اور پانچ نمازوں پڑھنا شنو کر دے وہ شریعت ہے پھر وہ طریقت کا علم ہے یہ جو اندر کی مخلوقیں ہیں بارہ سال ان کو طاقت پہنچاتے ہیں پھر اس طاقت سے جب وہ جسم سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں جاتی ہیں تو پھر وہ طریقت ہے اس کے بعد پھر حقیقت کا علم ہے کہ حضور پاک ان روحوں کو بزاتے خود تعلیم دیتے ہیں تو پھر وہ حقیقت کا علم ہے اس کے بعد پھر مارفت کا علم ہے کہ سات دنوں میں اللہ کا دیدار پھائے رہا ہے ہم سوچ رہے تھے کہ اگر یہ اشارے غلط ہوئے تو ہمارا حال بھی ملکہ غلامت احمد کی طرح ہوگا اگر یہ اشارے صحیح ہوئے تو پھر شاہ منصور کی طرح ہم کو بھی سولی پلٹ گا دیا جائے گا مجبور دیں کیا کریں آخر حمد کریں اور ان اشاروں کے تجربات کرنا شکر کر دیں اسلامی ممالک کے علاوہ یورپ اور امریکہ کا یہاں کے بھی وزٹ کیا اندووں سکھوں اور عیسائیوں کو اس علم کا بتایا وہ کہنے لگے ہیں کہ یہ علم تو ہماری کتابوں میں موجود ہیں ہمیں جس کے اشارے اپنے کتابوں میں ملتے ہیں ہم جس کی تلاش میں تھے جب ان کو وہ علم بتایا گیا تو ان کے دل بھی اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کیونکہ کسی کا بھی دل سا وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو بغیر اللہ کی رضا کے اللہ اللہ نہیں کر سکتا شکر پھر ان لوگوں نے مؤتمن ہو کے ہم کو مندروں اور گردواروں کی دعوت دیں وہاں بھی جا کے ہم نے کتاب کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم